کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اس کے گھر میں دو بلیاں تھی ایک کا نام مانو اور دوسری کا نام بالو تھا ایک دن دونوں باغ میں جا رہی تھیں ان کو ایک روٹی پڑی ملی وہ دونوں اسے اٹھا کر باغ میں لے گئیں دونوں بلیوں نے روٹی کے دو ٹکڑے کیے دونوں نے ایک ایک ٹکڑا لے لیا بالو بولی میرا ٹکڑا چھوٹا ہے تیرا بڑا ہے مانو پولی نہیں میرا ٹکڑا چھوٹا ہے تیرا بڑا ہے دونوں آپس میں جگڑنے لگیں اتنے میں وہاں ایک بندر آ گیا کہنے لگا بہنوں کیا بات ہے کیوں آپس میں لڑ رہی ہو جب بندر کو بات کا پتہ لگا تو اس نے کہا بہنوں میں برابر برابر تمہارا فیصلہ کر دوں بندر ایک ترازو لے آیا اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا ترازو کے ایک پلنے میں رکھا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے پلنے میں رکھا پھر بندر نے کہا دائیں پلنے والا ٹکڑا بڑا ہے اتنا کہہ کر اس نے بڑے ٹکڑے میں سے تھوڑی سی روٹی توڑی اور موں میں رکھ لی اب دوسرا پلنہ زارہ نیچے جھگ گیا بندر کہنے لگا کہ اب یہ والا ٹکڑا زارہ بڑا ہے یہ کہہ کر اس نے اس ٹکڑے میں سے تھوڑی سی روٹی توڑی اور موں میں رکھ لی اس طرح بندر کبھی دائیں پلنے کی روٹی توڑ کر کھا لیتا اور کبھی بائیں پلنے کی روٹی کھا لیتا جب دونوں ٹکڑے چھوٹے ہو گئے تو بلیاں گھبرائیں کہنے لگیں بھائی بندر ہمارے ٹکڑے ہمیں دے دو ہم اپنے آپ ہی بانٹ لیں گی بندر نے کہا اتنی دیر سے میں تمہارے جھگڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں یہ تو میری فیس ہے اتنا کہہ کر بندر نے باقی روٹی بھی موں میں رکھ لی پھر وہ پیر پر جا کر بیٹھ گیا بلیاں بہت گھبرائیں انہوں نے کہا آئندہ سے ہم کبھی بھی آپس میں نہیں لڑیں گی